السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کا لیسن بہت امپورٹٹ ہے توجہ سے آپ لوگ سنیں گے اس کو اینڈ تک دیکھیں گے اس ویڈیو میں اس لیسن میں میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے جو ایف بی اے کی نیو اپ ڈیٹ آئی ہے اور اس کے علاوہ آپ ایک پروڈکٹ جو بیسٹ سیلر میں سے سیلیکٹ کر کے آپ اس کو کیسے ایف بی اے کریں گے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا وہ ہم سیل بھی کر سکتے ہیں یا نہیں اور دوسری نمبر پہ یہ چیک کرنا ہے کہ کیا وہ یو اے میں یا یو اے سی میں وہ کیسے مطلب ہم جو ہے وہ ایف بی اے کریں گے یو اے سی کبھی آپ لوگوں کو یہاں پہ تھوڑا سا آئیڈیا دوں گا لازٹ ٹائم آپ لوگوں کو پتا ہے میں نے آپ لوگوں کو ایک چیز گائیڈ کی تھی کہ آپ لوگ اپنا جو ہے وہ ایک مکمل سٹور کیسے بیلڈ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پروڈکٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کر کے آپ لوگوں کو آئیڈیا دیا تھا اس کے ریلیٹڈ پروڈکٹ تھی ٹھیک ہے ہیپ ٹیم کے نام سے میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کیا تھا کہ مکمل آپ لوگ اپنا سٹور کیسے بناتے ہیں دیکھیں یہ پروڈکٹ ابھی جو ہے وہ 58 میں جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں اور کتنے اس کے سیلر ہیں یہاں پہ دیکھیں 18 so that means کہ یہ جو ہے وہ یہاں پہ ریجسٹر نہیں ہے آپ لوگ اس پروڈکٹ کو اگر ایف بی اے یا ایف بی ایم کرنا چاہیں تو آپ لوگ ہیزیلی سیل کر سکتے ہیں آپ چیک بھی کر سکتے ہیں مارکاریہ ڈاٹ کام پہ کہ یہ برینڈ ریجسٹر بھی ہے یا نہیں لیکن آلموسٹ 18 سیلر اس کو سیل کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کے سیل کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں آپ ایک ایکسٹینشن رن کر لیں کاؤنٹ سٹاک او ایس ایڈ آن یہاں پہ میں نے ہیلیم ٹین بھی اٹیچ کی ہوئی ہے بارحال ہیلیم ٹین کا بھی گائیڈ نہیں کروں گا نیکسٹ لیکچرز میں گائیڈ کروں گا آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں اس کو صرف ایک بندہ ہی ہیپ ٹیم خود اس کو جو ہے وہ ایف بی اے کر رہے ہیں تو اگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر تھوڑا سا انیلسز اور ڈیفرنٹ پرڈکٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر کے یہاں پہ جو بھی آپ کو مطلب لگتا ہے جس میں پروفٹ ہے آپ لوگ اپنی پروفٹ کالکولیٹر کر کے اس کو ایف بی اے کر سکتے ہیں سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ اوورویو میں اس کا بیسٹ سیلر رینک چک کر لیتے ہیں یہ 37 پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی ریٹنگ دیکھیں اچھی پروڈکٹ ہے بہت اچھی پروڈکٹ ہے اور اچھا ریوی نیو بنا رہی ہے میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ہیلیم ٹین کے تھرو جو ہے وہ سلیکٹ کر کے بتاؤں گا کہ کتنا ریوینیو کتنے سیلر ہیلیم ٹین بہت اچھا ٹول ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے اب یو اے ای میں ورک کر رہا ہے سو میں نے اس کو جوہو انسٹال کر کے اپنا جوہو اس کے ساتھ ورک سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ مختلف اس کی جوہو لسٹ پرائس اور یہ بیسٹ سیلر رینک اور یہ گراف جوہو بتا رہی ہے آپ لوگوں کو سارا میں ہیلیم ٹین کا اور جنگل سکاؤٹ کا نیکسٹ گائیڈ کروں گا سو اب جو بات آتی ہے نا میں نے آپ لوگوں کو پتہ ہے لاسٹ میں جو آئیڈیا دیا تھا وہ تھا مکمل آن لائن سٹور بنانے کا اب اس پرادکٹ کو ہم نے ایف بی اے کیسے کرنا ہے اور ایف بی اے میں نیو پالیسی کیا آئی ہیں نیو چینجنگز کیا آئی ہیں وہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ میں گائیڈ کروں گا دیکھیں لاسٹ میں میں نے بیسٹ سیلر میں جا کے کچن کی پرادکٹس میں اسی پرادکٹ کو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ کیوں کہ بیسٹ سیلر اسی لیے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ واقعی جو ہے وہ یہ بیسٹ سیلر میں ہی پرادکٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں سیلیکٹ کریں گے کہ یہ بیسٹ سیلر ہے فوڈ سٹورج کے ریلیٹڈ ہے چونکہ تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ پرادکٹ ہے ٹھیک ہے یہ وہی پروڈکٹ ہے میں نے بیسٹ سیلر میں آکے اس کو جو ہے وہ چوز کی ہے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اس کے نیچے سیلر جو ہے وہ اٹھارہ بیٹھے ہیں اب یہی سیم پروڈکٹ یو اے ای میں آپ اس کو جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں اور یو اے سی میں یہ دیکھیں یہ ریجسٹر ہے اور صرف ایک ہی بندہ خود جو ہے وہ برینڈ ہیپٹم وہاں پہ ریجسٹر ہے وہی سیل کریں یہ اب ڈاٹ کام یو اے سی کا ہے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو چیک کروا دیتا ہوں ہیپٹم سرچ کر کے جتنے بھی ان کے بیگز ہیں یہ سامنے آ جائیں گے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں الموسٹ جو ہے وہ یہ انہی کا سٹور ہے اور اگر آپ لوگ کوئی بھی چیک کریں گے نا اوپن کر کے ٹھیک ہے یہاں پہ ہیپٹم پورا نام لکھ لیں فوڈ باکس لنچ باکس ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ان کی وہ پروڈکٹ آ جائیں گی یہ اب دیکھیں یہ والی ٹھیک ہے یہ والی بلکل ٹھیک ہے یہ والی دیکھیں ٹونٹی ون ڈالر پہ ہو رہی ہے اور صرف جو ہے وہ ایک ہی اس کا یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کوئی اور سیلر نہیں ہے ایک ہی سیلر ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے ہیپ ٹیم یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں دیکھیں کونٹیٹی ون ہے اور ایف بی اے کریں اب ان کی کونٹیٹی فینش ہو چکی ہے دیکھیں برینڈ میں دیفرنشی ایشن کیسے کرتے ہیں آپ لوگ مطلب آپ فرق کیسے واضح کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ برینڈ ریجسٹر بھی ہے یعنی اور کیسے پتا چلتا ہے دیکھیں یو اے اے میں اس پروڈکٹ کو اپن کر کے دیکھیں تو صرف لکھا ہوا آرہا ہے برینڈ ہیپ ٹیم ٹھیک ہے اس پروڈکٹ کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں جو ہے وہ سیم ہے بس تھوڑا سا مطلب ڈیفرنٹ ہے اگر آپ کو یہ اور چیک کرتے ہیں چلے اسی کو کر لیں دیکھیں اب بلکل سیم ہے ٹھیک ہے بلکل بلکل سیم پروڈکٹ ہے اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا آرہا ہے وزٹ دہ ہیپ ٹیم سٹور یہاں یہ جو ہے وہ اب ریجسٹر ہے جب ایسا آپ کو لنک شو ہوتا ہے نا وزٹ دہ ہیپ ٹیم سٹور تو یاد رکھے گا یہ ٹریڈ مارک ریجسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ریجسٹر ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے پاس انٹیلیکچول پراپرٹی کے رائٹ ہوتے ہیں دیکھیں یہ اب نائنٹین اور یہ الموسٹ اگر آپ لوگ اس کو چیک کریں نا علی بابا سے یہ دو ڈالر تین ڈالر میکسیمم پانچ ڈالر ویڈ شپنگ چارجز جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہوگی ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کی پرائس جو ہے وہ اچھا خاصا پرافٹ مارجن ہے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں بارال تو یہاں سے تھوڑا ساپ کو پتا چلتا ہے کہ ہم یہاں پہ دیکھیں اس کے اٹھارہ سیلر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کا یہ خود دی سیلر بیٹھ ہو اگر آپ وزٹ کرتے ہیں تو ان کا کمپلیٹ سٹوری جو ہے وہ اس ریلیٹڈ ہوگا بیگز کے ریلیٹڈ ہوگا آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا واپس آتے ہیں یہاں پہ USA میں اس کو نہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نیو لانچ کر سکتے ہیں نیو لسٹنگ یہ پروڈکٹ اچھی ہے اور اس طرح کا اگر آپ لوگ سٹور بیٹھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنا سٹور بھی جو ہے وہ بیٹھ کر سکتے ہیں سو میں آپ لوگوں کو اس کا نیچے جو ہے وہ بیسٹ سیلر رینک بھی دکھا دیتا ہوں ریویوز بھی اچھے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں سکسٹی سکس نائیٹی اور ہنڈرڈ سیٹ آپ ہنڈرڈ اور یہ اس کا جو ہے وہ سیل رینک چال رہا ہے اچھی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اور اچھا پرافٹ مارجن یہ بنا رہی ہیں باقی ہیلیم ٹین کے تھو میں آپ لوگوں کو اس کے جو ہے وہ کمپلیٹ انیلسز کر کے دکھا دوں گا کیونکہ کرنٹلی میں ہیلیم ٹین کی اوپر جو ہے وہ آپ ورک کر رہا ہوں جنگل سکاوڈ بھی اس کے بعد اور ہیلیم ٹین کمپلیٹ آپ لوگوں کو ٹٹوریل سے گائیڈ کروں گا چونکہ یو اے میں بھی ورک کر رہا ہے سو اب فائنل بات ملا کے کرتے ہیں کہ یہ اس کو تو ہم یو اے سی میں تو نہیں کر سکتے یوکے میں یہ نہیں ہے میں نے آرڈی اس کو چیک کیا آپ چیک کر سکتے ہیں اور نیو لانچ کر سکتے ہیں یہ کٹیگری بہت اچھی ہے ٹھیک ہے ٹرائولنگ میں بھی یوز ہوتی ہے آفس میں بھی لوگ جو ہے وہ لانچ باکس لے کے جاتے ہیں بچے سکول میں لے کے جاتے ہیں ڈیفرنٹ کٹیگریز میں آپ لوگ خود بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں سو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کیسے اب کریں گے فسٹ آف آل آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے چیک کر لیا کہ یہ تو جو ہے وہ برینڈ ریجسٹر نہیں ہے اور اس کو اتنے لوگ سیل کر رہے ہیں تو آپ لوگ بین کے ساتھ شامل ہو کے سیل کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی سیل ملے گی یہاں پہ دیکھیں کاؤنٹ سٹاک رن کر کے آپ لوگ چیک بھی کر سکتے ہیں کتنے لوگ ایف بی اے کر رہے ہیں اور کتنے ایف بی ایم کر رہے ہیں آپ لوگوں کو آئی ڈی ہو جائے گا آپ لوگ اگر ایف بی اے کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے ایف بی ایم میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کافی جو ہے وہ ہیڈک ہے اور ٹائم کنزیوم کافی جو ہے وہ پرابلمز جو ہے وہ فیس کرنے کو ملتی ہیں سو آپ لوگ کریں گے کیا سب سے پہلے اس کا اپنا جو ہے وہ سپلائر فائنڈ آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے سپلائر میں نے آرڈی جو ہے وہ دیکھیں یہی پروڈکٹ ہے میں نے آرڈی میچ کر کے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں اب آپ لوگ اس کا پرافٹ مارجن بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ سلیکٹ کریں سپلائر سے جو ہے وہ کنٹیکٹ کریں ٹھیک ہے آرڈر کرنے کا اور یہ بھی طریقہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں گا کہ یہاں پہ علی بابا پہ آپ نے آرڈر کیسے کرنا ہے اور مطلب کیسے سکیور ہو کہ آپ نے جو ہے وہ آرڈر کرنا ہے علی بابا سے سو آپ یہاں پہ آئے اس کا سپلائر فائنڈ آؤٹ کیا اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ پرائس میری مطلب میچ نہیں کر رہی یہاں پہ دیکھیں یہ ٹوئنٹی فائی پہ کر رہا ہے اور فائیو ہنڈرڈ ہے یہاں پہ دیکھیں ایٹین سے لے کے ٹوئنٹی تھری تک ہے یہ بھی بیسٹ ہے اور پروڈکٹ بھی جو ہے وہ آلموسٹ سیم ہے ٹھیک ہے اگر تو نیو سٹور بنانا چاہتے ہیں نیو لانچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے لیکن اگر آپ میٹو کر کے کسی قصد فلو میں جانا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں سو اب جو آپ لوگوں نے پروسس کرنا ہے وہ تو ایک تو پرافٹ کلکولیٹ کر لیے ٹھیک ہے اور اپنا چیک کر لیے کہ مجھے اس کیوں پر پرافٹ کتنا آئے گا ایک کیوں پر جیسے میں نے آپ لوگوں کو آرےڈی گائیڈ کیا ہے آن لائن ایک کمپلیٹ سٹور بنانا اس سے پہلے جو ویڈیو میں گائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ آن لائن سٹور کیسے بنانا ہے اب فار ایکزمپل آپ نے جو ہے وہ ایک پروڈکٹ اس سے میچنگ جو ہے وہ سلیکٹ کر لی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اگر لوگوں لگواتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے نہیں لگواتے تو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو جو ہے وہ میٹو کر کے کیونکہ یہ ریجسٹر نہیں ہے اگر چیک کریں ریجسٹر ہے تو پھر آپ ہیپ ٹیم والوں سے کنٹیکٹ کر کے انوائس بھی بنا سکتے ہیں جبکہ اٹھارہ لوگ سیل کر رہے ہیں تو اس میں اتنا مطلب انوائس کا وہ چکر جو ہے وہ نہیں ہے آپ سلیکٹ کر کے اس کے اوپر کمپلیٹ انیلسز جو ہے وہ کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا سو اب جو ہے وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگ آئیں گے جو ایف بی اے میں نیو اپ ڈیٹس آئی ہیں تو میں اسی لسٹنگ کے بارے میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیتا ہوں اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے چائنہ سے اس کو ڈائریکٹ ویر ہاؤس میں شپ کیسے کرنا ہے اور کیسے اس کے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ پروسس کریں گے سو فرسٹ آفال آپ لوگ آئیں گے اسی کے نیچے جو ہے یہاں پہ یہ لنک ہے سیل آن ایمازون آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اور آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا سیلر بھی لاغ ان ہونا چاہیے سیلر لاغ ان ہو کے آ جائے گا اور آپ یہاں سے جو ہے وہ چیک کریں گے ایمازون سیل رنک اس کی تھرٹی سیون آری اچھی پروڈکٹ ہے اور پرافٹ مارجن آپ لوگ آرےڈی جو ہے وہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ جو ہے وہ سیلر سکو دیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے بلال لنچ بوکس آپ اپنی مرضی سے بھی دے سکتے ہیں کوئی بھی اچھا سا اور اپنی جو ہے وہ پرائس جو ہے وہ یہاں پہ سیٹ کریں گے ٹھیک ہے میں لیٹسی کہ اس کی ففٹی یا ایف بی اے میں جو ہے وہ کر لیتا ہوں سکسٹی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کمپیٹ بھی کر سکتے ہیں پرائس کو اور کوئیٹیٹی سیلیکٹ کر لیتا ہوں لیٹسی کہ آپ نے ہنٹرڈ جو ہے وہ شپ کروانے ہیں سپلائر سے چائنہ سے آپ نے لیٹسی کے سپلائر فائنڈ آؤٹ کر لیا تسلی سے اسے بات چیت ہو گئی کوٹیشن لے لیا آپ نے ڈیپ لی اسے جو ہے وہ شپنگ چارجز کے ساتھ اپنا جو ہے وہ ور کر لیا تو آپ نے کیا کرنا ہے جب یہاں پہ آپ کی ڈیل ہو جائے نا یہ لوگ ٹائم لیتے ہیں دس سے پندرہ سے بیس دن لیتے ہیں تو اس دوران آپ تقریباً دس پندرہ میٹ لگا کے آپ اس کو لسٹ کریں کنورٹ کریں اور یہاں پہ آکے آپ جو ہے وہ ایف بی اے سیلیکٹ کریں گے اور نیچے آ جائیں گے اگر تو آپ یو اے ای میں یو اے ای میں تو ڈیفینیٹلی اٹومیٹکلی ہو رہا ہے اور اگر یو اے سوری کی ایسے سعودیہ میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سعودیہ میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ سپلائر کو بتا دونوں لیبل دینے ہوگے بارکورڈ بھی اور لیبل بھی یو اے ای کا الگ ہوگا سعودیہ کا الگ ہوگا تو دونوں مارکیٹ پلیس پہ آپ جو ہے وہ شپ کر سکتے ہیں کامیاب سیلر بننے کے لیے ایمازون کی اوپر سکسیسفل ہونے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جتنے بھی مارکیٹ پلیس آتے ہیں سب کی اوپر آپ چھوئے تھوڑی تھوڑی 50 quantity 60 100 تک بھیجوائیں اور آپ لوگوں کا ایک نا ایک جو ہے وہ store جو ہے وہ گروہ کرنا شروع کر جائے گا ہو سکتا ہے وہ USA کا گروہ شروع کر دے ہو سکتا ہے UK کا یا کلفورنیا جرمنی کہیں پہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کا UAE کا یا سعودیہ کا جو ہے وہ گروہ کرنا سو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ لوگ پتہ ہے کیا نکام یا آپ لوگ کامیاب یا سکسیسفل سیلر کیوں نہیں بنتے اس کی ریزن پتہ کیا ہوتی ہے آپ لوگ دبائی میں اکاؤنٹ بنایا یا سعودیہ میں اکاؤنٹ بنایا سعودیہ یا دبائی میں بنا کے ایک دو پرادکٹ لسٹ کر دیتے ہیں اسی کے اوپر پی پی سی کمپین کرتے ہیں اسی کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو آرڈر جو ہے وہ ایک دو آتے ہیں پورا store گروہ ہی نہیں کرتا پیارے دوستو جب store گروہ نہیں کرے گا آپ لوگوں کے store میں زیادہ product نہیں ہوگی تو کیسے جو ہے وہ گروہ کرے اس کی example ایک physical shop کی لینے ایک shop ہے یا ایک plaza ہے plaza کے اندر ایک ہی دکان ہے اور ایک دکان کے اندر دو چار product رکھ دو customer کا حجوم یا customer کیسے آئیں گے ٹھیک ہے تو same amazon ایک بہت بڑا سمندر ہے بھائی بہت بڑا over 300 million customer ہیں all over the world 50% جو ہے وہ customer جو اس کے اوپر buy کرتے ہیں all over the world جتنی بھی product sale ہوتی ہیں اور even UAE میں DXB3 میں تو میرا اپنا personal experience ہے over 35 million inventory جو ہے وہ صرف ان کے ہے DXB3 warehouse میں اب تو DXB5 اور 8 بھی بن چکے DXB6 اور بہت زیادہ warehouse بن چکے ہیں تو بہت زیادہ grow کر چکے ہیں صحیح بات ہے چلیں جی یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی so آپ لوگوں نے اپنی جو products launch کر رہے ہیں ایک سے لے کے 10 inventory 10 سے 20 20 یا 50 inventory جو بنا رہے ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو idea دیا ہے کہ ایک store کیسے بنانا ہے so آپ اسی formula کو جو ہے وہ follow کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اپنی products اور اپنا store بنانا ہے so میں نے Dubai کے لیے جو ہے وہ select کر لی اپنی price set کر دی اور میں نے یہاں پہ select کی ہے fulfilled by amazon ٹھیک ہے اب میں جو ہے وہ save and finish کروں گا اور FBA کے لیے shipment plan create کروں گا ٹھیک ہو گیا اچھا میں نے یہ select کیا اب دیکھیں merchant سے FBA میں convert ہو رہا ہے یہ new update ہے یہ آپ اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں list FBA and send inventory یہ پہلے نہیں تھا جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ویڈیوز میں guide کیا وہ تھوڑا سا اور interface تھا اب جو ہے وہ update ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ follow کر لینا ہے تاکہ آپ لوگ نئی update میں پرانی ویڈیوز دیکھ کہ نئی update سے جو ہے وہ پریشان نہ ہو جائیں ٹھیک ہو گیا so اس لیے میں جو ہے وہ ویڈیو میں guide بھی کر رہا ہوں اچھا یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے list as a FBA and send inventory for one ready listing جو آپ listing کرنے جارے ہیں آپ اس کو select کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اب آئیں گے یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ prep needed prep جو ہے وہی system کے آپ لوگوں کو packing کی ضرورت ہے نہیں supplier ہی کر کے دے گا آپ نے اس کو جو ہے وہ save کر لی آپ کو جو ہے وہ prep supplier ہی کر دے گا چائنا سے جہاں پہ آپ source کر رہے ہیں اور prep اگر amazon کا لینے بھی چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں prep کیا ہوتا ہے کہ جو product کو pack کرنا کسی جو ہے bubble wrap میں یا اچھے سے تاکہ وہ ٹوٹے نہیں باقی اس کو ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ already جو ہے وہ یہ اچھی جو ہے وہ packaging میں supplier آپ کو دے دیتا ہے so save کریں گے اور آگے جو ہے وہ ہم بتائیں گے کہ کتنے unit آپ نے supplier سے کتنے unit buy کی ہیں اور کتنا آپ کو جو ہے وہ profit RIS کے اوپر جو calculation آپ کو last video میں نے online store میں بتائی ہے so آپ یہاں پہ جو ہے وہ کریں گے enter 100 ٹھیک ہے ready to pack کریں گے اس میں وہی چیز ہے کہ آپ نے اپنا address دینا ہے اور marketplace select کر لینا ہے ٹھیک ہے کہ اگر تو آپ یہاں پہ china کا address دینا چاہتے ہیں اپنے supplier کا address دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں دینا چاہتے اپنا دینا چاہتے ہیں تو اپنا بھی دے سکتے ہیں اگر آپ supplier کا دینا چاہتے ہیں تو supplier کا بھی دے سکتے ہیں no problem آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں کہ ship from کہاں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے so آپ جو ہے وہ 100 unit enter کیے اور آپ جو ہے نا سب سے پہلے اب barcode اپنے download کریں گے ٹھیک ہے barcode یہاں پہ آ جائیں گے سیو کرنے کے بعد آپ نے پھر آنا ہے اس کو cross کریں گے pack individuals الگ الگ مطلب 100 unit جو ہیں وہ الگ الگ ہیں یہاں پہ select کریں گے اور next جو ہے وہ کونسا انٹرفیس ہے یہاں پہ یہ چیز آپ کو supplier بتا دیتا ہے کہ آپ کی جو product ہے وہ ایکی box میں ہے یا دو box میں ہے یا کیسے ہے یہ جب آپ supplier سے deal done کرتے ہیں وہ آپ کو automatically بتا دیتا ہے کہ آپ کے جو 100 unit ہے یا 50 unit ہے وہ کتنے جو ہے وہ box میں آئیں گے so یہاں پہ آپ select کریں گے everything will fit into one box confirm کریں گے اور dimension بھی وہ آپ کو بتا دیتا ہے let's see کہ randomly میں 25 by 25 by 30 جو ہے وہ enter کر دیتا اور اس کا wait جو ہے وہ enter کر دیتا وہ 20 کے جی آپ یہاں پہ confirm کریں گے confirm کرنے کے ساتھ ہی آپ جو ہے وہ نیچے آئیں گے یہ information آپ کو automatically supplier بتا دیتا ہے کہ آپ کے box کی dimension کیسے ہونی ہے اب بعد میں بھی enter کر سکتے ہیں ٹھیک ہے so confirm and continue کریں گے confirm and continue کرنے کے بعد آپ کو جو option آئے گا وہ کونسا ہے آپ نے یہاں پہ دیکھیں آپ نے let's see کہ China سے جو ہے وہ order کر دیا ٹھیک ہو گیا China سے آپ نے جو ہے وہ order کر دیا ہے اور آپ کو supplier نے بتایا ہے کہ 15 سے 20 یا 25 دن لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے depend کرتا ہے وہ بتا دیتا ہے track بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ estimated date دینی ہے let's see کہ آپ کی product جو ہے وہ آج آپ نے order کیا ہے نا تو estimated date let's see کہ 30 دے دیتا ہے یہ estimated date ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے show بھی کرتا ہے جب آپ date enter کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہے کہ یہ date کونسا ہے estimated ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ show کر دیتا ہے سو آپ لوگوں نے اس سے چیز سے پریشان نہیں ہونا کہ میں نے جو ہے وہ date exact نہ بھی ہو تو اس date کے دوران مطلب آپ کو جو ہے وہ ship کر سکتے ہیں سو یہاں پہ date آ گئی اب اس کے بعد دیکھیں یہ less than truck load مطلب آپ کی pilot case ہے یا کونسی product کس طرح کی product ہے box میں ہے سو یہ small parcel delivery ہے SPD less than truck load ہے سو یہاں پہ دیکھیں آپ کچھ ہے وہ warehouse کا address مل جاتا ہے اگر تو آپ چائنہ سے UK یا USA میں کر رہے ہیں اور market place آپ کی UAE ہے یا UK جو بھی ہے تو یہاں پہ اس warehouse کا address ملے گا اب DXB6 آپ google کر کے چیک بھی کر سکتے ہیں دبائی جبل علی فری زون میں ہے اور اگر آپ USA میں کر رہے ہیں تو وہاں کا آپ کو address مل جائے گا ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں نیچے یہ بتا رہا ہے کہ one box ہے اور سکو بھی one ہے سکو کا مطلب یہی ہے کہ ایک ہی سکویس میں کوئی مطلب آپ کی ویرییشنز اور وہ نہیں ہے صرف ایک ہی product آپ نے select کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایمازون پارٹنر کریئر آپ لوگوں کو پتا ہے UAE میں نہیں ہے آپ لوگ یہاں پہ اگر wing select کرنا چاہتے ہیں تو wing کریں گے ایمازون ریکمنڈ کرے گا وہ آپ کی product وہاں سے چائنہ سے جا کے pick کرے گا ان کا courier اور اگر other کرتے ہیں automatically جو supplier نے آپ کو provide کیا ہے courier والا shipping والا تو آپ لوگ اس کو بھی select کر کے کر سکتے ہیں سو آپ جب وہ نیچے آئیں گے accept charges and confirm shipping کریں گے ٹھیک ہے اس کو جب آپ کریں گے تو آپ لوگوں کو label مل جائے گا آپ لوگوں نے وہ label download کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا label جب download کریں گے یہ barcode جو ابھی download کیا ہے میں نے آپ لوگوں کو جو میں نے show کروایا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو میں نے بھی show کروایا barcode وہ barcode اور label آپ نے دونوں supplier کو دے دینے barcode آپ کا product کیوں پر لگ جائے گا اور label آپ کا box کے باہر لگ جائے گا یہ جب آپ print کریں گے یہ والا label آپ نے اس کو چاہے whatsapp پہ send کریں یا mail کریں یا آپ alibaba کے messenger box میں اس کو send کریں دونوں تینوں option آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ آپ کی product کو ready کر کے لگا دے گا سو اب proceed to enter tracking detail یہ tracking detail کیا ہے جو book fc apartment لینی ہے وہ میں آپ لوگوں کو next part میں guide کروں گا اس part میں guide نہیں کروں گا کہ apartment کیسے expert ہو کے لینی ہے تاکہ آپ کی problem بہت زیادہ میرے students کی بھی اور بہت زیادہ دوستوں کی شمٹ ضائع ہو جاتی ہے صرف apartment نہ لینے کی وجہ سے کچھ ہفتہ پہلے 3-4 apartment ضائع ہوئی ہیں چائنہ سے دبائی میں آئی ہیں ٹھیک ہے ایک کو تو میں نے خود جیوو ہینڈل کیا تھا اچھا یہاں پہ آپ جیوو proceed to enter tracking detail کریں گے اور آپ tracking detail ایک tracking detail اگر آپ تو اگر customer sorry supplier نے آپ کو tracking number دیا وہ یہاں پہ enter کریں اگر نہیں دیا تو آپ اسی کو جیوو select کر لیں ٹھیک ہے یہ جو ID initiative اسی کو آپ select کر لیں اور یہاں پہ enter کر دیں تو یہ confirm کر دے گا آپ کی اور save کریں اور آپ کی FBA میں successfully list ہو جائے گی اب آپ لوگ نے کرنا کیا ہوگا آپ لوگ again manage inventory میں جائیں گے ٹھیک ہے manage inventory میں جائیں گے اور یہاں پہ چیک کریں گے آپ کی product جو ہے وہ list ہو کے آ گئی ہے اب appointment کا تو میں next second part میں اس کے بتاؤں گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ جو barcode اور جو label آپ لوگوں نے download کیا ہے جب آپ ان سے order کریں گے آپ نے ان کو send کر دینا ہے یہ آپ کی product کو ready کر کے warehouse میں ship کر دیں گے یہ بات order place کریں 30% payment کریں اور جب وہ آپ کی مطلب shipment ready کرے اور کہے کہ آپ کا box اور barcode یہ سب چیز ready ہو چکی ہے آپ complete payment کر کے وہ آپ کی product ship کر دے گا amazon warehouse میں یاد رکھیے گا جب آپ لوگوں کی product ship ہو جائے وہاں سے اس سے پوچھ لیں کہ estimated date یہ کب تک پہنچے گی اس time کی جو آپ کے خود بھی جا سکتے ہیں یا آپ courier کسی کو دے سکتے ہیں اس کا بھی الگ سے guide کروں گا کہ امریٹس post کے ساتھ آپ کیسے apartment لیں گے اور امریٹس post کے ساتھ اگر product آپ کے گھر پہ ہے تو آپ کیسے جو اس کو deliver کریں امازون ویراؤ اس میں ان کی ویب سائٹ چیک کرتے رہنے شیمیٹ created انٹراز and delivered چیک ان ریسیون and شیمیٹ کلوز جب شیمیٹ کلوز ہوگی تو آپ کی جو product ہے وہ یہاں پہ ایکٹیو ہو کے آجائے گی دیکھیں ابھی میں جو ہے وہ آجائے گی پھر اویلیبل میں آئے گی پھر ایکٹیو شو کرے گا جب ہفتہ بھی لگ جاتے میرے کچھ سٹوڈنٹ ہیں یوکی میں کر رہے ہیں ان کو مطلب 20 to 25 days انہوں نے product launch کی اور ساتھ پی پی سی رن کی اور آرڈر انہوں کو جو ریسیو ہو ہیں ٹھیک ہے یو ای میں بھی ایسی پروسس مطلب بڑا شار ٹائم سمارٹ ضروری یہ صرف یو ای اور کے ایسی میں ہیں تاکہ آپ لوگوں کی شمیٹ ضائع نہ جائے یا ریٹارن واپس نہ چلی جائے چائنہ کو یا ضائع نہ جائے موسی کیا ہوتا ہے کہ ایمازون فلفلمنٹ والے پرابلم سال میرا کے آپ کی product کو ضائع کر دیتے ہیں جو ایمازون زیادہ product سیلیکٹ کر سکتے ہیں with helium 10 with jungle scout keep there is lot of tools آپ لوگ search کر سکتے ہیں helium 10 اور jungle scout کی میں ڈیپ لی آپ لوگوں کو ٹوٹوریل آپ لوگوں کو اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ اب اس کی جو next part ہے apartment کے لیے آپ لوگوں کو میں گائیڈ کرتا ہوں جو online store کی میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ لوگ کمپلیٹ اس کو جا کے دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کا profit calculate کیسے کر نے ہے thank you so much